مرحبا سلام علیکم سلام کیا حال ایسا تحریت ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں آپ سنائے ٹھیک ہے؟ اور سنائے کیسے آنا ہوا ہمارے پاس؟ آج بس دل کیا ہے کہ بڑا ملاقات کے لئے دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو ملنے کو تو میں نے کہا کہ چلیں خات بھی کروا لیں گے اور ساتھ میں آپ سے ملاقات بھی ہوں بہت شکریہ جناب آپ ہماری شاپ میں آئے تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی آپ کو اچھا لگے گا آپ کا کام ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ بڑا پرفیکٹ کام کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کا شعبہ ہے اس شعبہ میں آپ مہارت رکھتے ہیں تو آپ کی مہارت کی وجہ سے ہی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں تو ماشاءاللہ ان کے درسے آج ہم ہم اس نوبت تک ہیں یہ ماشاءاللہ یہ سسٹم ہے تو سر ہمارے پاس آئے یہ ہے ان کی شکت کہ انہوں نے ان حال میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تھاما ہوا ہے تو ان کا بہت شکریہ تو سر ہمارے گائز کو کوئی تھوڑی سی موٹیویشنل بات ایسی کہیں کہ آپ کو یاد رکھیں بس موٹیویشنل آج کل تو موٹیویشن سے زیادہ ڈی موٹیویشن چل رہی ہے ٹھئیک ہے ڈی موٹیویشن اگر کسی کو یہ کہیں تو وہ کام نہیں کرتا اور اگر کسی کام سے رکیں کہ یہ کام آپ نہ کرو تو وہ کام نہیں کرتا اور اگر کسی کام سے رکیں کہ یہ کام آپ نہ کرو تو وہ وہی کام کی طرف جاتے ہیں یعنی آج کل ڈی موٹیویشن کریں تو میرا تو ڈی موٹیویشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو تعلیم میں کچھ نظر آتا ہے تو تعلیم میں جائیں اگر آپ کو کوئی آن لائن بزنس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں سکل سیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سکل سیکھیں آپ کو سکل آنی چاہیے آپ کو کوئی فن آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو خرچے پورے بلکل بھی نہیں ہوتے منٹلی طور پر کوئی بندہ فریش نہیں ہے تو منٹلی طور پر فریش رہنے کے لیے بھی پیسہ ضروری ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں اور مخلوق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کریں بہت اچھی بات ہے آپ کے اسی وجہ سے نہ انہی باتوں کے وجہ سے میں آپ کا فیان ہوں سیرس بار ہوں جباک اللہ یہ اچھی باتیں ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی ماشاءاللہ یہ سر کی جو سپیچ ہے یہ بھی اچھی لگی ہوگی یہ سرہ سپیشل آئے میرے پاس ان کو میں نے کافی مرتبہ ریکویسٹ کیا کہ سر میری سلون پر آئے تو سر بیزی ہوتے تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے بتایا بھی نہیں اور خوب دہا گئے یہ میرے لئے بہت گفٹ ہے بس میں نے چھاپا مارے آجی اچانک اگر ان کو میں فون کرتا ہوں تو کیا پتہ کہتے ہیں میں بیزی ہوں یا بھی آپ سر نہ آئیں یا شام کو آئیں تو میں نے چھاپا مارا ہے تو ظاہرے میرا ٹائم لگ گئے اور الحمدللہ میرا کام بھی ہو رہا ہے اللہ تعالی ان کے رزق کاروبار میں برکت فرمائے اور اللہ تعالی جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی اللہ تعالی انشاءاللہ بہت ہی اچھے لیول پر لے کر جائے گا ان کی محنت جو ہے وہ ضرور رنگ لے کر آئے گی باقی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ ہی ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ میرے پر کہہ دیئے گا بھئی یہ سبسکرائب لابد کیجئے گا وہ مجھے پتا تھا کیونکہ میرا اپنا بھی چینل ہے تو بکھرے رنگ کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بکھرے رنگ کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب مسلمانوں کو نیک اور نماز کا عادی بنائے اور اللہ تعالی ہمیں حلال اور رزق حلال اور وسعت عطا فرمائے تو سر آپ کو مزہ آ رہا ہے مجھ سے کام کرونے کے جی جی ماشاءاللہ اصل میں بات بیٹا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ بہت زیادہ سختی سے کام کرتے ہیں کبھی گردن کو ایسے مروڑ کبھی ایسے مروڑ کبھی ایسے مو کر تو یہ جو یہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ جاتے ہیں نا ہیر ڈریسر کے پاس تو آپ اپنی یہ جو یعنی داڑی بنوانے جاتے ہیں یا باگ بنوانے جاتے ہیں کٹنگ ہے مساج ہے تو آپ ریلیکسیشن کے لیے جاتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو مزید ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے تو وہاں آپ ریلیکس ہونے کے لیے جاتے ہیں اور یقیناً جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تو ریلیکس ہو کے جاتا ہوں تو یہاں کمفرٹ فیل کر رہے ہیں نا کمفرٹ میں فیل کر رہا ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کوئی مساجر مشین لے کر آئیں جس سے مساجے بھی ہوا کریں کیونکہ سار انشاءاللہ دعا کریں سار انشاءاللہ دعا کریں سار انشاءاللہ دعایں ہوتی ہیں مساجر خرچہ ملچہ کر رہے ہیں سار انشاءاللہ بجٹ ہمیں گائی کی وجہ سے باقی ایڈورٹائزمنٹ جتنی زیادہ کریں گے جتنا گھوڑ ڈالیں گے بھائی بیٹھا تو اتنا بنے گا جی سار ٹھیک ہے کیسے جا رہے ہیں گروت کیا ٹرافیک کیسے مزہ آرہا ہے کام کرنے پر آج کل جو ہے اگر آپ دیکھیں شورٹس شورٹس اگر آپ لگائیں تو شورٹس کا کام بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لوگ ویلوگ کو بھی بہت پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آج کل شورٹس پہ ویڈیوز میں تو زیادہ تر بنا رہا ہوں تو ویسے میرے پاس ٹائمگ نہیں ہوتی اس لئے میں تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پاتا تو ادروائز انشاءاللہ کچھ مسروفیات سے ٹائم نکال کے تو چینل کی طرف آتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن ہمارا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ اپنا ٹائم آئے گا اپنا ٹائم آئے گا وہ خضر عمر نے کہا تھا نا کہ ایک دن ایسا وقت لے کے آنگا کہ لوگ تم سیلفیاں لیتے پھر ہوگے انشاءاللہ ہمارا بھی یہی دعویہ ہے اور ہمارا بھی ٹائم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو گائج یہ ہمارے ٹیچر کی بات سنی ہے آپ لوگوں نے تو ان کا بہت کی جیگا بیلکو 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 مزا کیا لو سارا مزا آیا سار پرفیکٹ حس Pvd سورک آپ . آپ آپ